دوستو رسی بھی کھلا ملی رومانچک جیت کے باوجود بھی چننے سپرگنسی پلنگ 11 سن رائجس ہیدر آباد کے خلاف جہاں پوری طرح سے بدل گئی ہے اور ان دو خطرناک لاریوں کی واپسی ہوئی ہے تو کیا رہنے والی چننے کی مجبود پلنگ 11 میں بتائیں گے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کپتان ایم ایس دھونی کے بہت بڑے فیلے فین ہو تو ویڈیو کو لائک ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب جرور کر ریجئے گا جیسا کہ دوستو چننے کی پردستان ابھی تک کھیلے گئے مقابلوں میں کافی ساندار رہے اور اپنے پانچ مقابلوں میں جاؤں اسے تین میچوں میں جیت تو وہی دو میہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں چننے کی اگلا مقابلہ سن رائجس ہیدر آباد کے خلاف چننے کی ایم چیت امبرم کرکٹ شیڈیا میں سام ساڑھے ساتھ بجے سے کھیلا جائے گا جس کے لئے دھونے کی سینہ شیڈیا میں پہنچ کر پریکٹس میں جھوٹ گئی ہے جہاں چننے سپر گنگز کے لئے ایک بڑی رہت کے روپ میں بین اسٹوک پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہیدر آباد کے خلاف مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو ایسے میں اب بات کر لیتے ہیں اس مقابلے کے لئے کیا رہنے والی ہے چننے کے مجبود پلنگ 11 سن رائجس ہیدر آباد کے خلاف تو ایک بار پھر سے اوپننگ میں ڈیویڈ کونوے کے ساتھ روٹ راج گیاکوار پاری کی شروعات کرتے ہیں نظر آئیں گے جہاں یہ دونوں ہی بھلے باج اسم میں کافی زیادہ ساندھار فارم میں نظر آ رہی ہیں تو اہی رسی بی خلاف ڈیویڈ کونوے نے 45 گیندوں پر 83 رنوں کی بیترین پاری کھیلی تھی تو ایسے میں دونوں ہی اوپنر سے ٹیم کو ایک تگڑی شروعات کے امید رہے گی تو اہی نمبر 3 پر ویسوٹک بھلے باج آجنگ کے رہانے اترنے والے ہیں جو اسی جن بہتی ساندھار فارم میں چل رہے ہیں جہاں انہوں نے رسی بی خلاف مادر 20 گیندوں پر 37 رنوں کی دھواندار پاری کھیلی تھی تو ایسے میں ایک بار پھر سے ٹیم کو ان سے ایسی ہی پاری کی امید رہے گی تو وہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر سیوم دوبے اترنے والے ہیں جو پچھلے میچ میں مادر 27 گیندوں پر 22 رنوں کی بیجو اور پاری ان کے دوارت دیکھنے کو ملی تھی تو وہیں پانچویں نمبر پر ہم بیترین ریڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وہ ابھی تک کوئی بڑی پاری تو نہیں کھیل پائے ہیں لیکن پھر بھی ٹیم کو ان سے ایک بڑی پاری کی امید رہے گی تو وہیں چھٹے نمبر پر مانی علی اترنے والے ہیں جو کافی بہترین فارم میں لار چکے ہیں اور بھلے باجی کے ساتھ ساتھ اب گیند باجی میں بھی کمال کر رہے ہیں وہیں ساتھویں احسان پر رویند جٹیجہ اتریں گے جو گیند باجی کے ساتھ ساتھ بھلے باجی میں بھی کافی ساندار فارم میں چل رہے ہیں تو وہیں آٹھویں نمبر پر خود کافتان ایم ایس دونی اترنے والے ہیں جو انتیم کی گیندوں پر ایک میچ ویننگ پاری کھیلنے کے لئے جانے جاتے ہیں وہیں نوے نمبر کی بات کرے تو مائز تکسانہ ہونے والے ہیں جو سرواتی اور آخری اوورس میں بہتی گجب کا پرتسن کرتے ہیں وہیں دسویں نمبر پر متیسہ پتیرانہ اور دوسار دسپانڈے کھیلتے دکھائی دیں گے تو دوستو یہ تھی چینل سپرگینگ سے مجبورت پلینگ 11 جو آس سام ساتھ بجے سے ہیدراباد کی کھلا کھیلتے ہوئے نظر آئے گی